اچھ ساہس سروکار سرنگار گوھری معاملے میں چار وادی مہلائیں اور ان کے وکیل وشنو سنکر جین اور ہری شنکر جین کوڑ میں پہنچے تھے اس کے علاوہ سرکاری وکیل مہند پرشاعت پانڈے بھی جلہ جج کے نیارل میں موجود تھے جلہ کوڑ کے فیصلے سے پہلے ہندو پرکش کے وکیل وشنو جین نے کہا کہ ہم نے کاربن ڈیٹی کی مانگ شیولنگ کے لیے نہیں کی تھی ہم نے مانگ کی تھی کی ایس آئی کی ایکسپرٹ ٹیم اس کی جانچ کرے اور اگلا فیصلہ گیارہ اکٹوبر کوش کی سنوائی ہوگی گیاروپی مسجد پرشان میں ملے کٹھر سیولنگ کی کاربن ڈیٹنگ کا فیصلہ ٹال دیا گیا ہے اور اگلی سنوائی کے لیے اس کو ڈیٹ دے دی گئی ہے وہاں پہ مچانتا ہوں اس کے بارے میں کچھ جانکاری آگے کی آپ کے پاس کیا ہے وہ بتائیے ملے کٹھر سیولنگ کی آج جیلا جج کے اکیوی سیز کی عدالت میں سنوائی ہوئی مسلم پاک سیولنگ کی جانچ کا ویروت کر رہا ہے جبکہ ہندو پاکچ کے عدی وقتہ مسلم سنکر جین نے جانچ کی مانگ پھر دھوراتے ہوئے اپنا اشتپرٹی کرن دیا ہے مسلم پاکچ نے سیولنگ کی جانچ کے سمرتن میں دیئے گئے پرارتنا پتر کو اپنی اپنی تاخل کرنے کے لیے اجالت سے سمائے مانگا کوٹ مسلم پاکچ کو اپتی داخل کرنے کا سمائے دیتے ہوئے اگلی سنوائی 11 اکٹوبر نیدھاریت کر دی ہے آپ کو بتا دیں کہ گاؤترہ بھائی کی جانبابی پرسر میں سروے کے دوران 16 ماہ کو ہندو پاکچ نے سیولنگ ملنے کا دعویٰ کیا تھا جبکہ مسلم پاکچ نے اسے فوارہ بتا رہا ہے اس ماملے میں ہندو پاکچ کے عدی وقتہ ویسول سنکر جین کی اور سے سیولنگ کی کاربن ڈیٹنگ کی سنکر جانچ کرانے کی مانگی ہے اس ماملے پر پچھلے تین تاریخوں پر سنوائی ہو سکی ہے سوکروار کو آج سنوائی کے دوران کوٹ میں 64 لوگوں کو موجود رہنے کی اجازت ملی تھی سنوائی دوپر دو بچ کار 16 منٹ پر شروع ہوئی تھی آپ کو بتا دیں آدالت میں ہندو پکچ کی اور سے کہا گیا کہ ہماری اور سے کاربن ڈیٹنگ کا انواجیانک ویدیو سے سیولنگ کی جانچ کرانے کے لیے پراتنہ پر دیا گیا ہے چاروادی بائلاو کی طرف سے کیا کہا گیا مسلم پاکچ پہلے پھوارا ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا آفتاب سرکاری وکیل مہیند پرساد پانڈے نے کہا کیا کہنا تھا اس پر انہوں نے اپنا کیا پاکچہ رکھا ہندو پکچ کے وکیل نے جب کہا کہ ہم نے کاربن ڈیٹنگ کی مانگ نہیں کی تھی ہم نے مانگ کی تھی کہ ایس آئی آئی سے ایکسپرٹ ٹیم سے اس کی جانچ کرائی جائے اس پر جلاجز نے کیا کہا کاربن ڈیٹنگ یا آنڈرگیانک ویڈیو سے شیولنگ کی جانچ کرانے کے لیے پراشت پر دیا گیا تھا جانچ اس لیے جرور ہے کہ یہ سابس ہو سکے کہ وہ شیولنگ ہے یا نہیں چونکہ مسلم پاکچ پہلے ہی پھوارا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اس معاملے میں مسلم پاکچ جانچ کا ویروض کر رہا ہے جبکہ ہندو پاکچ کی ایک مہینہ وادنی کے وکیل کی اور سے کاربن ڈیٹنگ کے ویروض کیا ہے مسلم پاکچ پاکچ کی جانچ کرنے کے لیے سامنے لینے کے بات سنوائی کے لیے جانچ کے ماملے میں آج پہشلہ آنے سے لوگوں کو امید لگا رکھی تھی کہ اس لیے کی کچاری میں صوبہ سے ہی آج بتا دیں آپ کو بھی گاما گامی رہی اور سنوائی کے بعد سنوائی کے بعد سنوائی کے لیے ہندو پر سے عدیباکسہ ویسیو تنکرزیان نے بتایا کہ عدالت میں ہم نے اپنا اسپسٹری پرون دے دیا ہے سنوائی کے بعد سنوائی کے لیے ستتہ کو جانے جاننے کے لیے وہ اوچھت ہی ستھی دیں جی آفتاب آگے کی جو سنوائی کی ڈیٹ دی گئی وہ گیار اکٹوبر دی گئی ہے دیکھتے ہیں کی اس میں اگلی سنوائی میں کیا نکل کر آتا ہے فلال اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد اتر پردیش میں بھشتہ چار کو لے کے بڑا ایکشن شروع ہو گیا ہے اور آئیکر ویبھاگ نے پورے اتر پردیش میں ایک ساتھ کئی جگہوں پر چھاپا مارا ہے پتا دے لکھناہو اعودیہ اونیہو اور کانپور سمیت کئی جگہوں پر چھاپے ماری چل رہی ہے وہیں اس کی چپیٹ میں آنے والے میں یو پی کے ادھکاریوں میں ادیوگ ویبھاگ اور ادھمتہ وکاس انسطان سے جوڑے ٹھیکدار شامل ہیں جن کے ٹھیکانوں پر ریڈ ماری جا رہی ہے انکم ٹیکس کی ریڈ کے ریڈار پر بھستہ چار ادھکاری ہیں اور آئی ٹی ویبھاگ کے ان ادھکاریوں پر نکل کسی جا رہی ہے جو سرکاری یوجناؤں میں گھوٹالے کر رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ انکم ٹیکس کے ریڈار پر بھست ادھکاری آ چکے ہیں اور بھست ادھکاریوں کے خلاف آئی ٹی ویبھاگ کا بڑا ایکشن جاری ہے اتر پردیش کے کئی جگہوں پر چھاپے ماری جاری ہے جس میں لکھناو اوڈیا اوڈناو اور کانپور سمیت کئی جگہوں پر چھاپے ماری چل لائی ہے کئی ادھکاری اس کے ریڈار میں آ چکے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اتر پردیش میں بھست اچار کو لے کر بڑا ایکشن شروع ہو چکا ہے اور آئیکر ویبھاگ کے پورے اتر پردیش میں ایک ساتھ کئی جگہوں پر چھاپا مارا ہے لکھناو اوڈیا اوڈناو سمیت کئی جلوں میں بھی چھاپے ماری چل لائی ہے وہیں اس کی چپیٹ میں آنے والوں میں یو پی کے ادھکاری اور ادھوگ ویبھاگ اور ادھمتہ وکاس انسان سے جلے ٹھیکے دار بھی سامل ہیں اتر پردیش کے کئی جلوں پر ادھکاریوں پر نکیل کسنے کے لیے بھستہ چار پر نکیل کسنے کے لیے چھاپے ماری جاری ہے جس میں ادھمتہ ویبھاگ کے ادھکاری بھی شامل ہیں اتر پردیش میں بڑا ایکشن جاری انکم ٹیکس کے رڈار پر آئے ہیں بھست ادھکاری بھست ادھکاریوں کے خلاف آئے کر ویبھاگ کا بڑا ایکشن اس سمیں چلہ ہے یوگی سرکار بہت سکت ہے بھست ادھکاریوں پر اور اس پر نکیل کسنے کے لیے چھاپے ماری کا آدیش جاری ہے اس خبر پر ہمارے سار انہوں سے چیتنے اور اردیہ سے راگویند ہمارے سامات آتا موجود ہیں راگویند اتر پردیش میں بھست ادھکاری کو لے کے بڑا ایکشن جاری ہے جس میں آئیکار ویبھاگ نے پورے اتر پردیش میں ایک ساتھ کئی جگوں پر چھاپا مارا ہے وہیں بتا دے کہ لکھناو اردیہ انہوں اور کانپور سمیت کئی جگوں پر چھاپے ماری چل رہی ہے اس کو لے کر آپ کے پاس کیا اپڈیٹ آ رہا ہے چھاپے مالی چل رہی ہے چھاپے ماری اور اگر باتا دے کو یہاں پہ ابھی بھی انٹر ٹیک دیپارٹمنٹ کے چھاپے ماری جو چل رہی ہے وہ سارے سارے لوگ اندر ہیں اور اندر سے ابھی انکہ چھاپے ماری چل رہا ہے چھاپے ماری اس میں کون کون ادھکاری اس میں پائے گئے ہیں اس کو لے کر لگاتار شکایتوں کے بعد آئیکر ویباغ اب سکری ہوتا نظر آ رہا ہے اور ان سے جاگے ادھکاری اور اس کے بعد کئی ویباغوں میں لگاتار شکایتیں پہنچ رہے تھی اس کے بعد دو سو کرون کی آئیکر چھوڑی جو چھپائے جانے کا آروپ لگ رہا تھا اسی کے بعد ان ناؤں میں کافی شکایتوں کے بعد لیگل کافی مال برابط ہونے کی سمبھاؤنا جتائی جا رہی تھی چیتن یو پی کے ادھکاریوں میں ادھوگ ویباغ اور ادھمتہ ویقاس سنستان کے بھی شامل پائے گئے ہیں ان کو لے کر کیا کروائی ہوئی اب تک جی جیسا کی نواب میں چھاپے ماری جیسے ہی ٹیم آئی ہے اس کے بعد سب کچھ جو بھی بڑا ہی گوپنی طریقے سے ابھی چھاپے ماری کو آگے بڑھایا جا رہا ہے کچھ بھی ابھی جو ٹیم سے ہم لوگ جاننے کا پریاز کر رہے ہیں لیکن پھر بھی یہاں تک ٹیکس چوری کی بات ہے اور آئیکر ویباغ جو شکری ہوا ہے لگاتار شکایتوں کے بعد ہی شکری ہوا ہے کی راگوین آپ کے پاس چلتے ہیں ادھکاریوں میں ادھمتہ ویباغ سنکسان کے کھیکیداروں پر برسرچار کا روپ لگا ہے اور برابر چھاپے ماری چل لیے آپ کے پاس کیا جانکاری آری اس کو لے کر بلکل باتا دنگے کی آبی انٹر ٹیکس کے چھپانے کو لے کرکے کاروائی کی جا رہی ہے اور ابھی دو ہے یہ ہاں سے ان کے دورہ خود بتانے کے لیے یہ نئی ہے کی یہ کیا اندر چھاپے ماری چیز چل رہی ہے لیکن جہاں تک اگر سوستروں کی بات مانیں گے تو یہ مان 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 ہے اور اس کے واجہ سے یہاں پر چھاپے ماری چل رہی ہے آپ دیکھ کی لگا تھا جیسے کہ آئیکر چھوڑی کی بات کی جائے تو اس سے پہلے بھی سکلا گنج میں بھی حال ہی میں آئیکر ویباگ کی اور سے پورا معاملہ دیا گیا تھا اور اب جو بات وارٹر پلانٹ کی سامنے آئی ہے جہاں پہ آئیکر ویباگ نے چھاپے ماری کی ہے جس میں دو سو کروڑ کے اوپر کا معاملہ سامنے آیا ہے تو اس سے کہیں جو سوطر اور جو اور بھی جگہ جھلیں گے جہاں پہ یہ پتا چلے گا کہ نہیں یہاں پہ بھی چھوڑی لگاتار کی جا رہی ہے تو آئیکر ویباگ شکری ہو کر وہاں پہ راگوین کن کن ادھکاریوں پہ بستا چار کے آروپ لگے ہیں اور کہاں چھاپے پڑے ہیں ان ادھکاریوں کا کچھ جانکاری آپ کے پاس پہ اگر بات کریں گے تو ادھک نویڑا گرگاوں لکھنوں اور بریلی اور دلی گرگاں اور یہ چی جلے ہیں جو کہ وہاں پر چھاپے ماری چل رہی ہے اور اگر سوٹروں کی بات مانین جے تو یہاں پر یہ سوٹروں کے لیے جانا رہا ہے کہ کئی دنوں تک چھاپے ماری چل سکتی ہے اور اگر بات کی جائے گی تو یہ وہی سنسان ہے جو اندر کی آپ میں اپنے کیمرو من سکھوں گا وہ اندر آکھا تیم دکھائے گا کی جو اندر بلکل کھالی چل لہا آئے حلو 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 کہ رہا ہوں مائک کی آواز چیک کر لیجے مائک کیا جی ادیس راگویند اور چیتن آپ کا اس خبر جن دنے کے لیے بہت بہت دنے بہت خبر فرقہ باست ہے جہاں رام دکٹر رام منوہر لویہ جل اسپطال پرشاسن پر لگتار لاپروہی کا عروب سامنے آرہا ہے بتا دیں کہ اسپطال آنے مریضوں کے علاج میں ڈاکٹر اور کمچاریوں کی لاپروہی دکھ رہی ہے وہیں اس معاملے کو لے کر کئی بار اس تھانی سانسط اور منتریوں سے شکایت کرنے کے بعد بھی پرشاسن نے ابھی تک اس پر کوئی ٹھوس کروائی نہیں کی ہے بتا دیں کچھ دن پہلے ہی ڈپٹی لگے چار بجے تین بجے لگے تو کہاں بھرتی تھے کون سپرال لہیا تو آکسیجن بگرہ لگی تھی لگی پھر اگر بند ہو تب سا لگائی لگائی پھر کتھ بجے بند ہو گئی چار پھار پانچ بجے کائد دن جانچ کرائیں گے اور دو سی یوگا اس کے خلاف کارو یوپی میں لگتار ہو رہی بارش کے چلتے سڑکوں کا برا حال ہو چکا ہے اور سڑکوں پر گڑھے اب کسی بڑے حادثے کو دعوت دے رہے ہیں ایسے میں لوگ کا گھروں سے باہر نکلنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے بتا دیں کہ سڑکوں پر گڑھے اتنے تبدیل ہو گئی ہیں جسے لگاتار درگٹنا کا ڈر بنا رہتا ہے اور درگٹنائے ہو بھی رہی ہیں سلطانپور اور گڑھ تو اس کو لے کر آپ کے پاس وہاں پہ کیا جانکار ہے دیکھئے منیس بلکل آپ کو بات کہیے بلکل سہیے کیونکہ لگاتا جس طرح سے جو گڑھے روڈ پر خود کر چھوڑ دیے جاتے ہیں تو پانی بھرتا پتا نہیں چل پاتا ہے کہ وہاں سے جب لوگ نکلتے ہیں تو پانی کی نیچے گڑھا بھی ہو سکتا ہے ستے کافی بڑے ہاتھ سے دیکھنے کو سامنے ملتے تو وہیں بات کریں صوبے کے جو گڑھے نہیں چاہیے گڑھے سامنے دیکھنے کو مل رہے ہیں موٹر سائیکل ہو وہاں ہو کسی طرح سے آدمی پیدل نکل لے ہوا آب ہی حالی میں جو اگر گڑھے کئی بھی دکھائی دیتے ہیں جو آدھ آدھ جو آدھ پہ ایک بات اور کہی اس میں کی جو گڑھے جس طرح سے بھر دیے جاتے ہیں اس کے بعد بھی ان کی گڑھوکتہ جو ہے اس پر بھی خاصا دیان دیا جائے اس بھی جانچ کی جائے کہیں نہ گئی جو ایک بار روڈ بن جاتا ہے اس کے بعد وہاں پر بھاری وہاں نکلنے کے قارن بھی گڑھے ہو جاتے ہیں تو اس کو لے کر بھی خاصا دیان رکھا جا رہا ہے جی منیز پروین جب پردیس سرکار بنی تھی تو یہ کہا گیا تھا کہ گڑھا مکت سڑکیں ہوں گی اور اب تک گڑھا مکت سڑکیں تو کہیں دکھائی نہیں دی اور جہاں پہ سیور پڑھتا ہے یا جہاں پہ پائپ لائنیں پڑھتی ہیں ایک بار گڑھا کھودنے کے بعد اس پہ پھر جلدی اس کو بنایا نہیں جا پاتا ہے چھتہ سا سا مہینہ سال بھر ہو جاتا ہے وہ روڈ نہیں بن پاتی ہے اب تو برشات ہوئی ہے برشات میں تو گڑھے بھری گئے ہوں گے چلی ہمارے آپ جوڑے رہے کے ساتھ میں آشتوس سیوہستو بھی ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے آشتوس آپ کے چھت کی کی کیا استثیتی ہے جس پہ بھاکتا جوڑا ہر جگہ سوڈان کو نمینا ہے وہی ان کے نیچے چاہے اٹھکاری ہے چاہے کمچاری ہے کوئی بھی ہو اس پہ لہا پر بھری دیکھ میں ملنا ہے بلکل آپ کو بتا دیں پروانچل کر کے آگے جو ہے حال میں ہی بنا تھا جس پہ جو ہے پڑھا مانتی جو ہے تمام طریقی ہوجی نائے کتا جو ہے اس کو گھر آشتوس بھرسات کے سمیں جب اتنے بڑے گھڑے ہو جائیں گے تو جایسی بات ہے عام ناغلک اگر چوٹل ہوں گے گریں گے تو جائے سی بات سے زیادہ چوٹ لگے گی فیلال جو پرساسنک ادکاری ہیں ان سے اگر بات کی گئی ہوگی اس پہ تو انہوں نے کیا کہا ہے اس پہ کہ گڑھے کب تک بھر پائیں گے جی بلکل آپ کو بتا رہے ہیں جس طرح وہ وہاں کی وعدہ تو جس طرح کی گڑھے ہو گئے ہیں اچانکہ جو ہے افراد افری کا محل بن گیا وہاں پہ دیکھتے ہوئے سن جو ہے گڑھا موس کیا گیا ہے ہلاکہ ہم اس بات کو سب سے پہلے ہم بتا رہے ہیں اگر بیرس کو سڑھانے کے نام لیا جا رہا ہے اور جنگا کو کارکٹر کو جو ہے سن بنا رہا ہے یا جو ہے چلنے کی راہا دکھا رہا ہے اس کو جو ہے یوگی آدینہ ہو یا اس کو ہے موہدی ہو اس کو جو ہے ایک سنگیا لینا چھے کہاں کس نے کی لاباوائی ہو رہی ہے اور کیوں لاباوائی کس نے کی سرگ پر نہیں ہے لیکن اس کو جاک کے بھی تو ہونا ہی چاہیے آج دوست آپ سلطانپور سے ہیں اور سلطانپور میں براغازے کوریج کے لیے آپ آتے آتے رہتے ہیں آپ کی نظر میں اگر ہم جانا چاہیں تو سلطانپور کی روڈے کتنی اچھی ہیں اس سمیں جی بلکل بتا رہے ہیں آپ کو بہت خاص سرگتوں نہیں دکھائی دی رہے ہیں لیکن ابھی حال میں ہی سانسل مینجا گاندھی بھی آسو سن دیا تھا ان کا بھی یہ کناہ ہونا تھا ہے جیسے ہم بات کرتے ہیں اس پر کوئی مرمت کار نہیں دکھائی دی رہا ہے وہ سڑکے اور بدہال ہوتی جاری ہے لیکن چلے دور بھرگ ہو گیا اس پر جس کا اس پر پانی بہت ساتھ کی بہت سہیں آج تو سم پرمین کے پاس چلتے ہیں پرمین آپ گازی آباد سے ہیں گازی آباد کی کیا حصصتی ہے اس سمیں برسات کے بعد روڈوں کی اور وہاں پہ کتنے بڑے گھڑے ہو چکے ہیں جن کو ابھی بھی بھرا نہیں گیا ہے دیکھیں منی صاحب کو بتا دوں میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جو ویڈیو جو سکن پر سمجھ دیکھ رہے ہوں گے تو کئی نگے وہ گازی آباد کے ایک مین روڈ کا ہے جہاں سے بھاری سنکھیا میں وہاں سے وہاں بھی گجر رہے ہیں اور راتری کے سمیں میں وہاں پر کبھی بھی کسی وقت بھی درگھٹنا ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں بتایا جا رہے ہیں جو ایک پائپ لائن تھی گنگا وارٹر کی اس کو کھوڑا گیا تھا وہ لیک تھی اس کے باوجود بھی آج آٹھ سے دس دن ہو گئے ہیں لگ بگ وہ گھڑا ابھی بھی نہیں بھرا گیا ہے وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں ان کا کہنا ہے کہ جس طرح سے یہاں گھڑا کھوڑا تھا پائپ لائن مرمت تو کر لیا گیا ہے لیکن ابھی تاں گھڑے کو نہیں بھرا گیا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اب جو یہ گھڑا ہے کہیں نہ کہیں یہ ایک دعوت دے رہا ہے ہو سکتا ہے کسی بڑی گھٹنا کو دعوت دے رہا ہے اس میں کوئی گر بھی سکتا ہے یہاں سے وہاں بھی گجرتے ہیں روڈ سے تو کہیں نہ کہیں جس طرح سے جو وہاں کے لوگ ہیں کیونکہ کچھ لوگ جو ریڈی پڑری والے ہیں ان لوگ بھی کہنا ہے کہ یہاں پر ایک دو ہاتھ سے ہو چکے ہیں اب گھٹنا کی بات کی جائے تو وہی لونی کی پرانی گھٹنا تھی جہاں پر دو مزدور جس طرح سے اس گھڑے میں گر جاتے ہیں اور ان کی مرتیو ہو جاتی ہے اس کے سبھی وہاں پر ادھکاری ہیں جو اپنے اپنا پڑھلا جھاڑ لیتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے گھو پر تھوپ دیتے ہیں معاملہ کہ یہ ریلائنس نے خودا ہے کہ یہ کسی دوسری کمپنی نے خودا ہے تو اس طرح سے جب یہ حادثہ ہوتا ہے اس کا انتدار کیا جاتا ہے اس سے پہلے کوئی بھی سود نہیں لیتا ہے اور بات کی جائے گاجی آباد کی اگر یہاں پر جراسی باریس ہوتی ہے تو جل جمعہ کی اس طرح سے بن جاتی ہے کہ لوگ جو وہاں سے نکلنا دوبار ہو جاتا ہے گاڑیوں کا نکلنا دوبار ہو جاتا ہے کہنا کہیں گاڑیاں تک روپ جاتی ہیں تو کہنا کہیں جب یہ حادثہ ہوتا ہے اس کے بعد ہی پرشاچن کی اور شاچن کی آنکھیں کھلتی ہیں اس سے پہلے کوئی بھی اس گڑڈوں کو اور نہ ہی ان گڑڈوں کی کوئی دیکھ ریکھ کرتا ہے نہ ہی ان گڑڈوں کی بھرائی ہوتی ہے کی منیز اور ان کہنا کہیں ایک ویرودہ بات ہے ہے کیونکہ پردیس کے مخیہ کہتے ہیں کہ جو روڈے ہیں وہ گڑھا مکت ہیں لیکن اس کے بعد جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے دکھ رہی ہے یہاں سے آپ نے گازی آباد سے جو تصویر بھیجی ہے اس میں صاف صاف دکھائی دے رہا ہے کہ کتنے بڑے گڑڈے بنے ہوئے ہیں فیلال اس خبر پر جڑنے کے لیے آشتو صاحب کا اور پروین آپ کا بہت بہت دنے واد فیلال چار بجے کی چار بڑی خبروں بس اتنا ہیں دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار